دیکھئے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا منڈی ڈیٹ ہے ریڈ فکس کرنا اور اس کو امپلیمنٹیشن کرانا تو اگر کہیں پہ ہمارے پاس کمپلینڈ آتی ہے یہ جو ہمارے سکارس نکلتے ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ نہیں جی مہنگے داموں بھیجا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں ہم ایکشن کے بعد اس کو ایف آئی آر بھی لگتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے ابھی تک اس مینے میں صرف اس مینے میں ایک سو ستر سے زیادہ ایف آئی آر لگ گئے ہیں ان کے خلاف اب رہی بات یہ مل پریکٹس کر رہے ہیں یعنی انفیر ٹریڈ پریکٹس کر رہے ہیں اب یہ دکانوں کے بجائے گھروں میں بیجتے ہیں چونکہ گھروں میں کسی کے گھر میں گسنا یہ تھوڑا سا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے حالانکہ یہ ہماری نوٹس میں اس سے پہلے بھی پرسوں آیا تو ہمارے سکارڈز گئے چار پانچ بجی چار بجی کے بعد یہ دکانیں کھولتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بھٹ کتل سائیڈ میں چار پانچ لوگوں کو پھر ان کو بھی ایف آئی آر لگ گئے لیکن میں آپ کے ذریعے سے یہ ریکسٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں لوگوں کو بھی اور ان کو بھی کہ آپ الیگل ٹریڈ پیٹس مات کیجئے اور لوگوں کو یہ ریکسٹ کرتا ہوں کہ آپ چار سو اسی میں میرے پاس لگ بک بیس ویڈیو موجود ہیں جو اس وقت ڈسپلے کر رہے ہیں ریٹ لسٹ ہم جی چار سو اسی میں تیار ہیں اور دینے کے لیے تریڈ یہی ہے ریٹ جو ڈیو کام صاحب چیئرمن صاحب ہیں انہوں نے ریٹ نکالا ہے مطلب انہوں نے ہر ایک چیز کو ماند نظر رکھتے ہوئے یہ ریٹ نکالا ہے تو یہ ریٹ پھر وہ خود ریوائز کب کرنا چاہتے ہیں چھے مینے بعد سال کے بعد کیونکہ یہ ریٹ جو ریوائز ہو گئی یہ لگ بک چار سال کے بعد ہو گئی بندہ یہاں پہ کوئی یہ فروزن میٹ لاتا ہے حلال فروزن میٹ لاتا ہے اس نے کہا ہم جی صرف دو قسم کا میٹ یہاں لاتے ہیں ران کا اور شان کا یعنی کی آخ کی شولڈر میٹ شو پلس ران کا کیونکہ ہمیں پتا ہے کشمیری زیادہ یہی کھا دیں اس نے کہا کہ میں چار سو ستر یہاں دینے کے لیے تیار ہوں صرف یہی اور گوڈ کالٹی تو ہم اس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی گاڑیاں دوتی ہیں ایک یہاں سے نگر میں رہیں گے ایک مو کرے گی تو لوگوں کو ڈیفکلٹی ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں ایک چیز میں اعرض کروں گا جو میٹن ڈیلرز ایسوسیشن کشمیر ہے وہ ایفیلیٹڈے کشمیر اکنامک آلائنز کے ساتھ اس کے بارے میں جو آج گوشت کا مسئلہ چل رہا ہے کسی جگہ شکایت آئے رہی ہے چھے سو میں بیز رہا ہے کوئی ریٹیل شاہ پر کوئی ساڑھے چھے سو میں بیز رہا ہے اس کے بعد ہم نے کوشش کی کشمیر اکنامک آلائنز کی طرف سے اس کو ہمیں ایک رستہ نکالے گا بیچ کا رستہ اس میں ہم جتنے بھی مارٹن ڈیلرز ایسوسیشن کے ذمہ دار ہیں اس میں اکھاز کر منظور احمد کونین صاحب ہے مہناجین گانیش صاحب ہے ان کے ساتھ ہم نے بات کی کلا میں گیران بجے میٹنگ یا ڈیریکٹر فور کے ساتھ مجھے ایکسپیکٹیشن ہے انشاءاللہ ورحمہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا اس چھوٹی فانکشنی بھی یہاں پر کشمیر میں چاہے وہ نشانی انگیجمنٹ کے حوالے سے ہو شاہے کوئی شادی ہو یہاں پر اس کے حوالے سے ہو چاہے کوئی بیمار ہوتا ہے بیچارہ اس کے لیے بھی گوشت ضرورت ہے خیال سے وہ بھی پریشان ہو رہے اس میں کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس میں جو چار سو اسی کے قریب ریٹ ہے میرے خیال سے جو گورنمنٹ نے فکس کی مارٹن ڈیرٹرو کے حوالے سے میرے خیال سے اس سے آگے سرکار کو جانا پڑے گا بنا زیادہ نہیں جو میری انفارمیشن ہے میرے خیال سے اگر پانچ سو یا پانچ سو بیس تک گوش ہو جائے گا میرے خیال سے دون سائٹ سیٹس پہ ہو جائے گی اس میں چاہے مارٹن ڈیررز ہو چاہی کوردار اسو سیشن ہو میرے خیال سے ساتس پہ ہو جائے گی موسیقی